جی اسلام علیکم قائز گئیز آج آئے ہوں میں کھیتوں میں تو آلو آپ تیار ہو چکے ہیں تو سارے اکڑوں سے آلو تھوڑے تھوڑے سے کٹھے کرنے اور پتہ لگانا ہے کہ کون سے اکڑ اچھے ہیں اور کتنے آلو نکڑے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا اور اب یہ مجارہ والو چیڑیں کو کھیڑنے کوئی بھی یہاں سے ہم کھیڑیں گے یہ کھیل سے یہاں سے چیک کر لیتے ہم تھوڑے سے ڈھوڑ سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ ایک یہ یہ ایک دو تین اور یہ چار ابھی نیچے بھی ہے پانچ اور یہ چھے یعنی چار جو ہیں وہ راشن میں آ جاتے ہیں اور دو چھوٹے بیج والے ابھی اور بھی چھوٹے ہیں تو یعنی اس اکڑ کے ایلو قدرے بہت اچھے ہیں تو اب ہم آگے جاتے ہیں اگلے اکڑ میں وہاں کسی اٹیال دیکھیں گے تو جی اب ہم پہنچ چکے ہیں اگلے اکڑ میں اب ہم یہاں سے تھوڑے سے چیک کیے جائیں گے کہ یہاں کیا مقدار ہے تھوڑا سا آگے جائیں گے شروع میں تھوڑے سا لوس بڑے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی چھوٹے بھی ہوتے ہیں پانی کے حساب لے تو یہاں کہیں سے بھی چاہ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے کرتے ہیں یہاں ہم کر لیتے ہیں چیک یہ بھی کن کی کیا سورتہال ہے یہ دو چھوٹے بیجوالے پہلے نکلا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی اچھا سا آلو نکل چکا ہے دیکھیں یعنی اگر ساب لگایا جائے تو اس اکڑ کے قدرے یہ بھی آلو تو یعنی اس اکڑ کے حساب سے یہ آلو تھوڑے سا بڑے ہیں تو یعنی یہ اکڑ اچھا رہے گا اب ہم اگلے والے میں چلتے ہیں کہ وہاں کیا سورتہاللہ باقی ویسے تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہکڑے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے جی ہم پہنچ چکے ہیں آگلے اکڑ میں یہاں سے کچھ چیک کر لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں واپس یہاں سے یہاں پر چیک کر لیتے ہیں زیادہ آگے کہاں جاؤں یہاں سے دیکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ چھا رنگیں ان کا بھی ایک دو تین چھ نیچے بھی ہیں پانچ چھے ہوگا چھے یعنی یہ آلو تھوڑے سے سائز میں چھوٹے ہیں اور مقدار اتنی یعنی یہ بھی درمیانے ہیں جیسے پہلے اکڑ میں تھے یہ بھی ویسے ہی ہیں تو یعنی وہ وڑا اکڑ جوگلہ ہے وہ اس سے اچھا ہے ان ساروں سے تو اللہ سب میں برکت دے لے تو یہاں پر ہمارا بلاؤ ختم ہوتا ہے لائک ویڈیو کو لائک فالا ضرور کریں مہربانی